جو ہم پہاڑوں میں اکشر پینالو کو امال کے کھایا کرتے تھے گھر کے نمک کے ساتھ اور گھر کے پیشی نون کے ساتھ ہم پینالو کو امال کے کھاتے تھے اور ابھی بھی کافی لوگ جو پہاڑی لوگ ہیں اسے بہت پسند کرتے ہیں اور جن لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے میں انہی کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں اور لگ بگ پہاڑی لوگ تو سبھی جانتے ہیں آج دوستو گڑیری کے سیلے ہیں جو میں نے مارکٹ سے لے کے آیا ہوں ابھی نئے آئے ہیں گڑیری تو دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک پینالو ہوتا ہے وائٹ کلر کا اور ایک گڑیری ہوتی ہوتی ہلکی ریٹ پن ہوتا ہے دوستو گڑیری اور پینالو کا ٹیسٹ دونوں کا ہی الگ ہے اور میں آج جو ہے گڑیری کے سیلے لے کے آیا ہوں اور اس سے ہم سبجی بھی بنا سکتے ہیں اور میں آج موڑ میں ہوں کی میں اپنے چھت پہ میں نے اپنے چھت پہ ہی جو ہلکا ایک چھوٹا موٹا گارڈن بنائے ہوا ہے اور وہاں پر میں نے سوچا کی کیوں نہ اس کو امالا جائے میں اس کو امال تو اپنے کچن میں بھی سکتا تھا پت میں نے سوچا کی ایک پرانی یادیں تاجہ ہو جائیں گی اور میں نے ایک چولہ بنوایا ہوا ہے میں یہ چولہ کسی بنگالی بھائی سے لے کے آیا تھا انہوں نے اپنے ہاتھ سے بہت محنت کر کے میرے لئے چولہ بنایا ہے دوستو اس چولے کو کم سے کم دو سال میرے پاس ہو گئے ہیں اور دو سال سے میں اسے ریگولر یوچ کرتا ہوں اور ادھکتر جاڑوں میں تو کافی یوچ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کی لپائی وغیرہ کر کے سامال دیتا ہوں اور اس چولے کی خاصیت یہ ہے کہ ہم اسے کبھی بھی اٹھا کے اندر بھار رکھ سکتے ہیں تو میں گڑیری کو امال رہا ہوں تو اس کو ہم ایزے ہی یوچ کریں گے اور ایزے سنیکس کے طور پر اور بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے آپ لوگ بھی اسے اپنے گھر پر ٹرائی کریے اور یہ ڈیڑھ کلو کے لگ بگ میں نے گڑیری کے سہلے لیے ہوئے ہیں اور اب میں اس میں پانی ڈالوں گا ہمیں اس میں پہلے اسے اچھی طریقے سے واس کرنا ہے تو ہی سے ہمیں بوائل کریں گے پانی سے کیا ہوگا کہ جو اس میں مٹی ہے کیونکہ یہ پریس کھیت سے ہی نکل کے آتی ہے دھولتی نہیں ہے ہمیں اس کی مٹی کو ایک دم ہٹا لینا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ کوئی پرابرم نہیں آئے گی ہم اس کو دو پانی قریبا دھوئیں گے ویسے تو ہی مٹی سا پانی میں ہی رہ جانی ہے پھر بھی ہم اسے پہلے دھولیں گے پانی آپ کو اس کے برابر ہی لینے ہے لے بل پہ اس سے اوپر بھی آپ لے سکتے ہیں پھر اس سے کم نہ ہو پانی اور میں اسے اس طریقے سے تھوڑی دیر کے لئے بند کر دوں گا تاکہ یہ جو ہے ہمارے گڑیری جو اچھی طریقے سے پک جائے گی آگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی جل رہی ہے تھوڑا تھوڑا اور تیز ہو جائے گی آگ یہ لسن میں نے کچھ گملوں میں اگایا ہوا ہے لسن کی کلیاں میں نے بودھی تھی تو یہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی نمک وغیرہ پیسنے کے لئے مسالے میں ڈالنے کے کام آتے ہیں تو دو تین گملوں میں میں نے لسن بویا ہوا ہے یہ دھنیا بھی میں نے گملوں بھی بویا ہوا ہے اس کے سروع دی ہے اس کو قریب میں پندرہ دن ہوئے ہیں بوئے ہوئے اور ابھی چھوٹے چھوٹے پیڑ جم رہے ہمارے دھنیا کے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیبو کا پیڑ بھی میں نے چھپی لگایا ہوا ہے اور کتنے سارے نیبو اس میں آئے ہوئے ہیں اور کتنے ہم اس میں سے نیبو کھا چکے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا اپسان ہے کہ جب ہمارے پاس گھر پہ نیبو نہ ہو تو اپنے اوپر سے ہی ہم نیبو توڑ لیتے ہیں پیڑ سے اور کافی اچھا یہ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے سنترے کتنے اچھے ہو رہے ہیں ہمارے چینیس سنترے اور یہ پورا لودا ہوا پیڑ ہے آپ پورے پیڑ کی ستیتی دیکھ سکتے ہیں کہ پورے بھرے ہوئے ہیں سارے پیڑ میں اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم سنترہ ہی ہوتا ہے ہم تو اسے کافی کھاتے ہیں کہ اچھا لگتا ہے اور یہ کافی لودا پڑا ہے پورا پیڑ ہمارا یہ سنترے کو میں نے چھل لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا سنترہ ہوتا ہے مجھے تو بہت ہی پسند ہے اس لئے میں نے دو تین پیڑ لگائے ہوئے ہیں اور یہ آج کل تھوڑے کم بھی ہو چکے ہیں پھر بھی بہت سارے سنترے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں دوستو تو میرے چینل کو سسکرائب کریے لائک کریے اور شیئر کریے اور یہ پہاڑی ڈس ہے اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اسے آگے بھی بڑھائیے اور لوگوں کو شیئر کریے آپ اگر اسے ایسے گرم گرم بھی کھائیں گے تو یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں میں نے اس کے لئے اسپیسل گھر کا نمک پسا ہوا ہے گھر پہ ہی پسا ہوا ہے اس کے لئے میں نے نمک اور کتنی اچھی یہ گلی ہوئی ہے آپ اس کو آپ کو توڑ کے دکھاؤں گا آپ یہ دیکھیں بہت ہی ultimate اس کا سواد ہے اور روکا بھی نہیں جا رہا ہے ہم کھا لیں گے دیکھیں دوستو گڑیری جو ہے ہماری اچھی طریقے سے پک چکی ہے اور میں نے اسے چھل بھی لیا ہو ہے اور کھانے کو اگدم ریڈی ہے دوستو اور اس کا بہت ہی اچھا ٹیس ساتھ ہے تو میں اس کو اس طریقے سے نمک میں مکس کر کے کھاؤں گا اور آپ لوگ بھی اسے کھائیے اور انجوئی کریے اور دوستو یہ ایک ڈیس ہے سنیکس کے لئے اس کے ساتھ میں گڑیری کی گھٹکے بھی بناوں گا اور آپ اسے چائی کے ساتھ انجوئے کریے گا بہت ہی اچھی لگے گی اور آپ اس کے ساتھ گرین چٹنی بھی لے سکتے ہیں اور ٹامیٹو سانس بھی لے سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا ٹیس دے گا موسیقی 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 موسیقی